نوڈا کی فیس تین تھانہ ایریا میں بائیک سبار بدماش اور پولیس کی بیچ میں ہوئی مٹھ بھیڑ میں کئی معاملے میں فراد چل رہا بدماش کی پیر میں گولی لگنے سے گھائل ہو گیا ہے اسے علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی بھی کرویا گیا ہے بدماش کے پاس سے پولیس نے تمنچہ کارتوش اور بائیک بھی برامت کی ہے پکڑے گئے بدماش پر سولہ سے ادھک مقدمے درجہ ہے پولیس سے ابیدھ روپ سے مٹھ بھیڑ کے دوران پیر میں گولی لگنے سے بدماش یوگیش کو اسپطال میں علاج کے لیے بھرتی کرویا ہے ایڈیسنل ڈی سی پی نوڈا نے بتایا ہے کہ یوگیش نوڈا میں تین وارداتوں کے معاملے میں پرار چل رہا تھا اور کسی واردات کو انزاب دینے کے لیے نوڈا آیا ہوا تھا تب ہی پولیس نے روٹین چیکنگ کے ابھیان کو لے کر ایک ابھیان چلایا اور پولیس کو ایک بائیک آتے دکھائی دی تب ہی پولیس نے روپی کو دبوچ لیا تھانا فیسری میں آج ایک ایبننگ چیکنگ چل رہی تھی اس ایبننگ چیکنگ میں ایک بائیک سوار کا مومنٹ ہمیں سسپیشلز دکھائی پڑا اس کو جب روکنے کا پریاز کیا گیا تو وہ پکٹ ہٹا کر بھاگا اس میں ایک کومبنگ آپریشن کیا گیا جس میں دورانے پولیس کو بیٹ اس کو گرفتار کیا گیا ہے جو پریلیمنری فیکٹس میں سامنے آئے ہیں اس کا نام یوگیش ہے اور اس پر تھانا فیسری اور انیے تھانوں میں کل ملا کے سولہ مقدمے درج ہیں تین مقدموں میں یہ مانچت چل رہا تھا اس پورے پرکڑ میں انیے میں دکھا رہا تھا